ناظرین تلنگانہ نے اسٹیڈی کی خبروں میں آپ کا خیر مختم ہے آئیے دیکھتے ہیں جن ٹفیلہ ایک ستیپال ملک صحابہ ہے جمہو کشمیر کے گورنر بعد میں ایک اور سٹیٹ کے گورنر پھر میگالیا کے بنے تین سٹیٹ کے گورنر جب کشمیر میں تری سیونٹی ہٹایا گیا جب کشمیر میں پلواما ہوا جب ہماری سی آر پی ایف کے گاڑیاں جا رہے تھے فیبرری 2019 میں بم بلاس ہوا ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے یاد ہے نا آپ کو اس کے بعد موڈی جی پلین لے کے بھی جا دیئے پلین بالا کوٹ میں وہ بھی یاد ہے نا آپ کو پھر الیکشن ہوا تین سو چھے آگئے یہ گورنر جب اس وقت تھے انہوں اب انٹرویو دیئے ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے موڈی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے اگر ہم ہماری سی آر پی ایف کے فوجیوں کو چار پلین میں بٹھا کر پلین سے بجھا دیتے تو بم بلاس نہیں ہوتا تھا تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ موڈی ان کو بولے اب تو خاموش ہو جاؤ اب تو خاموش ہو جاؤ ہم ستیہ پال ملک سے ایک پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بھارت سے تمہاری کونسی محبت ہے ستیہ پال ملک تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون چہولی کھیلے تم ارے اس چلوب اور پانی میں دوب مرو تم تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے عین پر حلف دیا تھا تم نکل کر آ کر بولتے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹھنا تھا تم کب بول رہے سالے چار سال کے بعد تم کہہ رہے ہو جمہ کشمیر میں ہو گیا پلوامہ ہو گیا اور بی جے پی اور سب لوگ پورا دیش اس کی مضمت کیا میں بھی کیا تھا مگر گورنر صاحب یہ بول دیئے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے مگر ستیہ پال ملک کہاں گئی تمہاری دیش بکتی تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں تاریخ میں جاؤ جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں پولنڈ پولنڈ میں ہٹلر پولنڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولیس زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پینا کر بارڈر پر لگ جا کر پولنڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پینا کر پولنڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا ختل عام کرا دیا اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولنڈ میرے لوگوں کو مارا میں حملہ کر رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ون پلس ون مت کر لو آپ ورنہ میڈیا والے بیٹھوں گے آہ کیا موقع دیا آپ اب اس کو نو بجے چھ بجے ارے پیارے میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں تم اگر ہمت ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو